آج ہم پڑھیں گے ریبز کے بارے میں ریبز کیا ہے ریبز رہیں وہ پس لیاں ہیں جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریبز کی ڈائیگرام ہے اور ان کے فنکشن کی بات کی جائے کہ ان کا کام کیا ہے تو یہ ہماری انٹرنل آرگنز کو جس سے کہ ہمارا ہارٹ ہے ہمارا دل ہمارے لنگز ہمارے پھپڑے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ان کی اٹیشمنٹ کی بات کریں کہ یہ کہاں پر اٹیش ہیں تو اگر ہم پوسٹیریئر سائٹ پہ بیک سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پر یہ تھوریسک ورٹی برا کے ساتھ اٹیش ہیں اور تھوریسک ورٹی برا کیا ہے یہ کس کا پارٹ ہے یہ ہمارے ورٹی برل کولم مطلب یہ جو ہمارا سپائنل کورٹ جسے ریٹ کی ہڈی کہا جاتا ہے یہ اس کا پارٹ ہے اور اگر ہم انٹیریئر سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہ جو ریبز ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک فلیٹ سی بون ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سٹرنم ریبز کی بات کی جائے کہ ان کا نمبر کتنا ہے یہ کتنی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بارہ ہیں ٹویلو ریبز ہیں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وان، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ، نائن، ٹن یہ الیون اور یہ ٹویلو بارہ ریبز ہیں اس میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو دس ہیں مطلب کہ جو دس ریبز ہیں یا دس پسلیاں ہیں وہ اس بون کے ساتھ اٹیچ ہیں جیسے ہم نے کہا تھا سٹرنم اور ان دس میں سے بھی پہلی سات جو ہیں وہ ایسے ریبز ہیں جو کہ سٹرنم کے ساتھ ڈائریکلی اٹیچ ہیں تو ایسی جو ریبز ہیں انہیں کہا جاتا ہے ٹرو ریبز جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ باقی کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھری ریبز ہیں ایٹ، نائن اور ٹن یہ والی جو ریبز ہیں یہ ڈائریکلی سٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں بلکہ یہ کارٹلیز کے ساتھ اٹیچ ہیں آگے فردر جاکے مطلب آگے چل کے کس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے سٹرنم کے ساتھ تو اس طرح کے جو ریبز ہیں انہیں کہا جاتا ہے فالس ریبز اس کے علاوہ آپ یہ لاسٹ والی ٹو ریبز دیکھ رہے ہیں جو کہ سٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں ان ریبز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کونسی ہیں وہ فلوٹنگ ریبز ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم سٹرنم کی بونز کی بات کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹرنم میں کون کون سی بونز ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایریا پریزنٹ ہے جو یہ والا ایریا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے MINIOPERUM جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ والا ایریا ہے یہ MINIOPERUM ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں جو نیچے فلیٹ سا ایک ریجن پریزنٹ ہے اسے کہتے ہیں بوڈی جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ریجن ہے اسے کہا جاتا ہے بوڈی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹڈ سا ایک مطلب بون پریزنٹ ہے اس بون کو کیا کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے زیفوائیڈ پروسس اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کیج سا بن رہا ہے کیج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پسلیاں ہیں یہ ایک پنجرے کی طرح سے سٹرکچر بنا رہی ہیں اس لئے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کیج سا بن رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی جگہیں پریزنٹ ہیں یہ جو خالی جگہیں ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے انٹر کوسٹل سپیسز اب ہم انہیں انٹر کوسٹل سپیسز کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ریبز ہیں یہ سٹرنم کے ساتھ اٹھائچ ہے ایک کارٹیلیج کی مدد سے اور وہ کارٹیلیج کونسی اسے کہا جاتا ہے کوسٹل کارٹیلیج ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونسی کارٹیلیج ہے یہ کوسٹل کارٹیلیج ہے اور یہ جو سپیسز ہیں ان کے بیچ میں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں انٹر کوسٹل سپیسز کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا ربز کے بارے میں